دن باپ کے بیٹے ایسی بڑی ہوتی ہے زرمینہ کی بیٹی کو نہیں دیکھا سارا دن ماں سے پٹتی ہے ذرا آواز نیچی نہیں ہوتی اس کی باپ جو سر پہ نہیں ہے نا اس میں بھی تو اسی کا قصور ہے دیکھا نہیں زرمینہ بھی تو اس عورت کی طرح مو پھیر کے بیٹی اپنے خامن سے اپنی باپ کی گھر میں تو کیا کرے بدبخت کب تک گزارا کرتی اس نشائی کے ساتھ جیسے اس لیٹ کی کمام بھی ایسا ہے دیکھا نہیں خان جی کے ساتھ کتنا بتمیزی سے بات کرتا ہے آج تک ہم نے بی بی جان کو اس طرح نہیں دیکھا خان جی کے سامنے اونچے آواز بھی بات کرنے وہ وہاں اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھک لگائے بیٹھی ہے اور تم لوگ یہاں کھڑے ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں نہ کھانا پکائے نہ صفائی ہویا اور نہ ہی کچھ کیا کریں بی بی جی وہ آپ کے پاس بیج دیتی ہیں آپ ادھر بیج دیتی ہیں ہم تو ادھر بیچ میں کھڑا ہے وہ بجواتی ہے اور تم آ جاتی ہو جاؤ جا کر اس کے سر پہ کھڑی ہو جاؤ اب ہمارے پاس کوئی آیا تو موہ دور دیں گے اس کا رمیگار وہ باجوے کہا ہے بابا کچھ پوچھو تم سے تاج باز کہا ہے ہم یہاں لوگوں کے پتے بتانے نہیں بیٹھے ہوئے وہ اس گھر کی مالکن ہے ہوگی کہیں نہ کہیں جتنا تم سے پوچھا ہے اتنا جواب دے تو بحث کنی کی کیا ضرورت ہے اس میں اتنا بیچیں کیوں ہو رہے ہیں پہلے جی بھر کر اس کو اپنی بیٹی سے تو ملنے نے دیجئے اور ویسے بھی خان جی آپ پر یہ گلی محلے کے مردوں والی حرکتیں زیب نہیں دیتی جب آپ کو معلوم ہے تو خامخواہ کیوں انجان بن رہے ہیں کیا معلوم ہے مجھا یہی کہ اس کی بیٹی آئی ہوئی ہے اس گھر میں اور اگر آپ کا خون جوش مار رہا ہے تو جا کر مل لیجئے اسے اس گھر کے دروازے اب آپ پر تب کھلیں گے جب آپ اپنے گھر کا دروازہ سردار زرخ خان کے لیے کھولیں گی شہر کی ان عورتوں کی طرح جو ان جاگیدار سرداروں اور وڈیروں نے بٹھا کے رکھی ہیں اپنی عیاشی کے لیے یہ تم کیا پکواس کر رہی ہو تو اور کیا امی اس کے سوا کیا انجام ہوگا اس سب کا سردار زرخ خان صاحب آپ کو اسی قیمت پر رہائی دیں گے اس جیل سے کہ وہ آپ کی ملکیت کا ڈنکہ آپ کے محلے میں جا کے بجائیں پھر کیا دونوں بیویاں ہسی خوشی رہیں گی ایک ان کے تخت کے پاس بیٹھ کر اور ایک وہاں فرصت کے وقت میں ان کا انتظار کرتے ہوئے what تمہارا یہ خیال ہے کہ میں یہ کروں گی تو اور کیا خراج دیں گی آپ ان کو ان کی بیزدتی کا کس قیمت پر آپ کو وہ رہائی دیں گے میں ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ختم کر کے آوں گی کب کس صدی میں بہت جاتا تم یہاں کیا کر رہی ہو بی بی جان گھر میں چھ ساتھ میمان ہو رہا گئے ہیں تو جا کے باجی سے پوچھو چلے ان کے لیے تو میں خود ہی کچھ نہ کچھ بنا دوں گی مگر خان جی کی لیے کیا بنانا ہے یہ تو اب آپ ہی بتائیں گی نا ان کے لیے میں خود بنا لوں گا تم اسے پریچھا اچھا جی ٹھیک ہے واو مجھے تو لگا آپ میرے لیے یہاں پہ جیل کاٹ رہی ہیں اور آپ تو خود یہاں پہ جیلر بنی رہی ہیں بہری نائس ہمیں بول انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں